جو اگلی پارمیتہ ہے وہ ہے ستے کی پارمیتہ مطلب ہم کو ستے نہ کیول بولنا ہے بلکہ ستے میں ہی جینا ہے وہ چاہے جیسا بھی ہو اس کا جو سروپ ہے اس کے بالکل نگن روپ میں ہمیں ستے کو اپنی جیون میں اتارنا ہے ستے سے بھٹکنا نہیں ہے کیونکہ دھرم کے راستے پر جب ہم چلیں تو ستے سب سے بڑا ہمارا ساتھی ہوتا ہے اگر ہم ستے کو چھوڑ دیں گے تو دھرم کے راستے پر چل نہیں پائیں گے گیان پرابت کر نہیں پائیں گے اس کے علاوہ جو اگلی پارمیتہ ہے وہ ادھیسٹان کی ادھیسٹان کا مطلب ہوتا ہے درد سنکل آپ کوئی بھی کام کرنا چاہیں جیون میں اگر آپ درد سنکلپ نہیں کریں گے تو کوئی بھی کام سمبھب نہیں ہے جیسے آپ وپشنا میں ہی اگر ہم دیکھ لیں تو وپشنا میں ایک ایک گھنٹے کے لیے جو ادھیسٹان کی پارمیتہ ہے اس کو کرایا جاتا ہے کہ ایک گھنٹے آپ جیسے ہیں ویسے ہی بیٹھیں گے آپ پیر نہیں ہلا سکیں گے آپ ہاتھ نہیں ہلا سکیں گے آپ گردن یا سر کچھ نہیں ہلا سکیں گے کمر یا سیدھی یا ٹیڑھی نہیں کر سکیں گے جیسے ہیں ویسے تو ادھیسٹان کا مطلب ہے کہ آپ نے درد پرتیگیا کر لی کہ میں یہ کام کر کے ہی ہٹوں گا اس بات کو پورا کیے بینا نہیں ہٹوں گا ایسا درد نشج جواب کر لیں تو یہ ادھیسٹان کی پارمیتہ ہمارا ساتھ اس استطیق میں دیتی ہے دھرم کے مارک پر پہنچانے کے لیے دھرم کے مارک کو پونڈ تح سے ہمیں اپنے اندر ساکار کرنے کے لیے یہ ادھیسٹان کی پارمیتہ بہت ضروری ہے اس کے علاوہ جو آخری پارمیتہ میں آپ کو بتاؤں وہ ہے میتری کی پارمیتہ دیکھیں میتری جہاں تک ہے اس کا جو بودھ دھرم ہے یا بھگوان بدھ دوارہ جو میتری کا روپ بتایا گیا ہے وہ جیسے سادران بھاشاں میں ہم کہتے ہیں پریم اس کے پریم یا پیار اس کے روپ سے کہیں آگئے ہے کہیں مہان ہے تو میتری کا مطلب ہے کہ جو ہمارا پریم ہے وہ بلکل نشکلنک ہو نشوارت ہو سب کے پرتی ہو میتری کا مطلب کیول ایک ویکتی وشیس کے پرتی نہیں ایک کسی کاری وشیس کے پرتی نہیں سبھی پرانیوں کے پرتی ہے پرانی مہتر کے پرتی جو ہماری میتری ہونی چاہیے آدمی، عورت، بچے، بوڑے کیولی یہ نہیں جانوروں کے پرتی، پچھیوں کے پرتی سبھی جو بھی اس برمان میں اس دھرتی پر جو بھی جیتا ہے جو بھی جیون ہے ہر جیون کے لیے ہر پرانی مہتر کے پرتی ہماری میتری ہونی چاہیے ہمارا پریم ہونا چاہیے تو یہ جو ہماری نش کلنک نشوارت جو ہمارا پیم ہے پیار ہے یہی ہماری مہتری ہے اور بہت دھرم میں اس کا بڑا مہت ہے تو اس طرح سے بابا صاحب ڈاکٹر امبیٹ کرنے ہمارے جو پرتیگیاں دلائی کہ میں دس پارمتاؤں کا پالن کروں گا وہ یہ ساری کی ساری دس پارمتاؤں ہیں اور یہ صرف اس لیے ہمیں بتائی گئی ہیں کہ ہم بھگوان بودھ کے بتائی ہوئے راستے پر پوری امانداری سے پوری نشتہ سے عدیسٹان کے ساتھ چل سکیں